دہلی وقف پورٹ مرکز کی ایک سو تیس وقف جائیداد خبزے میں لینے کے فیصلے کے خلاف ہائی پورٹ سے رجوع ہوا ہے بورٹ کے صدر نشین امانت اللہ خان نے یہ بات کہی انہوں نے زور دے کر کہا کہ طبیل عصے سے یہ ایک سو تیس جائیداد وقت بورٹ کے تحت ہے اور مرکز اس پر جبری خبزے کی کوشش میں خانون اور عدالتوں سے انحراب کر رہا ازیاد امکنہ شہری امور کے لینڈ اینڈ ایویلپمنٹ آفیس نے حال ہی میں دہلی وقف بورٹ کی ایک سو تیس جائیداد کو خبزے میں لینے کا فیصلہ کیا جن میں مساجد درگاہ اور خبرستان شامل کی گئے ہیں